بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ لوگ کے ساتھ بہت ہی مزیدار ریسیپی شیئر کر رہی ہوں جو ہے چکن دک کا پیزا کی تو سب سے پہلے ہم پیزا کی ڈو تیار کریں گے تو چلتے ہیں اس کے انگریڈینٹس کی طرف یہاں پر میں نے میدہ لیا ہے تین کپ نمک لیا ہے ون ٹی سپون پاودر ملک تھری ٹیبل سپون چینی تھری ٹیبل سپون انڈا ایک ادت لیا ہے انسٹنٹیز لیا ہے ون ٹیبل سپون کوکنگ وائل لیا ہے تھری ٹیبل سپون اور نیم گرم پانی ہم حسبے ضرورت استعمال کریں گے میدے میں ہم سب سے پہلے ڈرائی انگریڈینٹس ڈالیں گے اس میں ہم انسٹنٹیز ڈال دیں گے نمک ملک پاودر اور چینی ڈال کر اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب ہم اس میں آئل ڈالیں گے اور انڈا ڈال کر اس کو مکس کر لیں گے اب اس میں تھوڑا تھوڑا نیم گرم پانی ڈال کر اس کو مکس کریں گے اور پھر اس کی سوفٹ سی ڈو بنا لیں گے ڈو تیار ہو گئی ہے اب ہم اس بول کو آئل لگا کر گریس کریں گے اور ڈو پر بھی ہلکا سا آئل لگا دیں گے اب ہم اس کو اچھی طرح کور کریں گے تاکہ ائر اس میں نہ آ جائے ورنہ ڈو رائز نہیں ہوگی اس کو کور کر کے رائز کرنے کے لیے رکھ دیں گے تقریباً 45 منٹس کے لیے چکن کو میرینیٹ کرنے کے لیے یہاں پر میں نے بونلس چکن آدھا کلو لی ہے ادرک لحسن چاپ لیا ہے ٹو ٹی بل سپون کٹی لال مراج ون ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون ایک چھٹکی ریڈ فوڈ کلر لیا ہے چکن تکہ مسالہ ٹو ٹی بل سپون لیمن جوز ٹو ٹی بل سپون اور ون فورت ٹی سپون اورگینو لیوز لیے ہیں تو اب ہم چکن کو میرینیٹ کر لیتے ہیں چکن میں ہم سارے مسالے ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے سارے مسالے مکس کر کے اسے ہم آدھا گھنٹے کے لیے ریفریجیٹر میں رکھ دیں گے چکن میرینیٹ ہو گئی ہے اور اب ہم اسے کوک کر لیں گے یہاں پر میں نے پین سٹوف پر رکھ دیا ہے اب اس میں تقریباً ون ٹی بل سپون آئل ڈالیں گے اور اسے گرم کریں گے تیل گرم ہو گیا ہے اب اس میں چکن ڈال دیں گے اور اسے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر پانچ منٹ کے لیے کوک کر لیں گے چکن کو میں نے تھنڈا کر کے نکال لیا ہے اس کے ساتھ میں نے یہاں پر ایک میڈیم سائز کی شملہ مرچ لی ہے اور اس کو جولین میں کٹ کر لیا ہے ایک میڈیم پیاز لیا ہے اسے بھی جولین میں کٹ کر لیا ہے کورٹر کپ پیزا سوس لیا ہے ایک کپ گریٹ کی ہوئی موزریلا چیز ہے اور ایک کپ چیڈر چیز لی ہے 45 منٹ ہو گئے ہیں اور ہماری ڈو بہت اچھی سی رائز ہو گئی ہے اب ہم ایک رولنگ میڈ پر میدہ ڈسٹ کریں گے اور اس پر ڈو نکال لیں گے اور ڈو کے اوپر بھی تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے اس طریقے سے رول کریں گے تاکہ ڈو کی ساری ائر نکل جائے اور وہ بہتکل سمودھ ہو جائے اب ہم ڈو کے ایکول سائز کے تین پیڑے بنا لیں گے ڈو کو کور کر کے رکھ دیں گے اور ایک کو بیل کر اس کی ٹاپنگ کریں گے اگر آپ کی ڈو بہت سٹکی ہو رہی ہو تو اس پر میدہ ڈسٹ کریں اور پھر اس کو بیل لیں بیلتے وقت آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ بلکل ہلکے ہاتھ سے آپ نے اسے بیلنا ہے ورنہ تو آپ کا پیزا بلکل بھی اچھا نہیں بنے گا یہ ریڈی ہو گیا ہے اب ہم پیزا پین کو آئل لگا کر گریس کریں گے اور بلکل ہلکے ہاتھ سے یہ کرسٹ پین میں رکھ دیں گے اور فنگر کی مدد سے اس کے گنارے ایسے لیول کر لیں گے اب اس پر پیزا سوس لگائیں گے پھر موزریلا چیز ڈالیں گے چکن ڈالیں گے شملہ مرش ڈالیں گے اور پھر پیاز ڈالیں گے اگر آپ چاہیں تو اپنے پسند کی ٹاپنگ کر سکتے ہیں اس میں آلیوز یا مشرومز یا کارن وغیرہ ایڈ کر سکتے ہیں اب اس میں چیڈر چیز ڈالیں گے اور آخر میں موزریلا چیز ڈال کر اوپر سے اورگینو لیوز سپرنکل کر دیں گے پیزا کی ٹاپنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے اب اس کو پین میں رکھ دیں گے یہاں پر میں نے پہلے سے ہی پین میں اسٹین رکھ کر اسے میڈیم فلیم پر گرم کرنے رکھ دیا تھا اور اس کے لٹ کے ہول کو میں نے کور کر دیا تھا اب اس میں کیر فولی ہم پیزا رکھ دیں گے اور ٹوئنٹی فائف منٹ کے لیے اسے میڈیم ٹو لو فلیم پر بیک کر لیں گے ٹوئنٹی فائف منٹ ہو گئے ہیں اور پیزا میں سے یامی لیشیس خوشبویں آ رہی ہیں پیزا ریڈی ہو گیا ہے اور اب ہم اس کو گرم گرم سرف کریں گے ہوپ فولی آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہوگی اس کو ضرور ٹرائے کرئے گا اور آپ سب مجھے فیڈ بیک دئے گا اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ